آج جو نیو جنرشن ہے ان کو رشتوں کا علم ہی نہیں ہے رشتوں کا علم نہیں ہے ان کو پوچھی خالہ کس کو بولتے معلوم نہیں ہے زیادہ زیادہ وہ مسجد میں کام کرنے والی خالہ اتنا ہی معلوم ہے گھر میں کام کرنے آتی وہ خالہ معلوم ہے خالہ معلوم نہیں ہے پھوپی معلوم نہیں ہے ہاں اور اسی طرح سے دیگر جو رشتے ہیں کسی کو پوچھو کہ تمہارے ماما کتنے ہیں بغل جھاکیں گے میں دور کی بات نہیں کر رہا ہوں یہی کی بات کر رہا ہوں اچھا چھے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کتنے ہیں پتہ نہیں ہیں یہ حالتیں ہیں لوگ اجنبی ہوتے چلے جائیں گے اور یہ کیوں اس لئے کہ وقت نہیں ہے ہر آدمی کو یہی گلہ شکواہ ہے کہ وقت نہیں ہے اور آج جتنا لوگ وقت ضائع کرتے ہیں شاید کسی زمانے میں وقت ضائع کرتے تھے شاید زمانے میں وقت ضائع کرتے تھے کبھی آپ اپنا موبائل اٹھائیں اٹھانے کے بعد کسی جگہ پر وہ دکھاتا ہے کہ جیسے بیٹری کنزمشن کتنا ہوا ہے اس میں آپ چک کر کے دیکھو کہ آپ نے واتس اپ میں کتنا بیٹری ضائع کیا ہے آپ نے فیس بک میں کتنی بیٹری ضائع کیا ہے اس کا آپ نے کتنا گھنٹہ استعمال کیا ہے اور کتنی بیٹری کنزمشن اس میں ہوا ہے ذرا سوچیں جائزہ لے اور دیکھیں لیکن پھر بھی سب کو شکایت ہے کہ کوئی کسی کو وقت نہیں دیتے ہیں چھوٹا بچہ بھی سوچتا میں کون سی دنیا میں آ گیا ہوں کون میرے ماں ہے کون میرے باپ ہے یہ تو سب اپنے اپنی دنیا میں مگن ہے میں کیا کروں اس کو بھی چاہیے کوئی ایک ڈیوائز اس کے ہاتھ میں بھی تھما دیتے ہیں تو اسی میں مگن رہ جاؤ